بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممران کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے گھر میں انسٹاگرام پر چیوٹر پر اور ٹیلی گرام گروپ پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے ایک اہم اعلان ہوگا جو لوگ اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کی زکاة ادا کر رہے ہیں جو لوگ نقش کی زکاة ادا کر رہے ہیں اور جو تمام لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں چاہے افتدائی وقت سے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہو یا جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہو جب کچھ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ کر جوائن کریں ان سب کے لئے اہم پیغام ہوگا جو ریکارڈنگ تھے نا محضور کی جو نشست سے تھی ہاں مرد تو کیسے نہیں کیا نہیں مختلف لوگوں نے ملکے کیا علامت تیمور ہے ہمارے پیر بھائی ہیں انہوں نے اس پہ زیادہ محنت کیا زیادہ بھائی ہے اور ایک ہمارے پیر بھائی ہیں فخر نام ہیں ان کا فخر بھائی ہیں اور وہ گجران والا سے ہیں انہوں نے جو میاں حضور کی پوری رمضان ٹرانسلیشن ہوئی تھی نا وہ انہوں نے پورے اس کو کتابی صورت میں دیئے یعنی کہ میاں حضور نے ایک پہلے روزے سے لے کے تیس روزے تک جو بھی ایک گھنٹے کا دیڑھ گھنٹے کا جو پرگرام ہوا تھا تھا انہوں نے سارا بقاعدہ طرف سے خود لکھا ہے اور اس کی بقاعدہ پوری پی ڈی اے فارم بنائے کے انہوں نے مجھے سینڈ کر دیئے اور میاں حضور کو پیش کر دیئے تو اس کا بھی ایک نسکہ تھا جو وہ میرے پاس یہ رکھا ہوا ابھی اس میں تھوڑی سی کچھ غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ ملفوزات بھی چھپیں گے میں ہو جائے گے اب ماہ نہ نہیں میں خواہد سے ہر تین مہینے بعد یہ سائمہ ہی کر دیا اس کی ویک سائٹ بنا دینا اس کے پر آپ پی ڈی اے فارے ڈاز جائے پر ایکسس آسان ہوں وڈ پریس پہ ایک دن ہوں ہاں ہاں تو ابھی آشتہ آشتہ ہو رہا ہے نا مہینہ حضور کی نشست ہے نا وہ آنے والے لوگوں کے لئے مشعل رہا ہے وہ روشنی ہے اور جو ہماری آنے والی نسلوں کے کام آئے گی کیونکہ میہ حضور نے روحانیت کے مطالق سلسلے کے مطالق اور عملیات کے مطالق جو گفتگو کی ہے نا وہ سمجھ لو کہ ہمارے لئے کام آنے والی آجی سب کے لئے میہ حضور نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا سن دو آزار سات سے سات سے دوبارہ سات سے سات سے دوبارہ سات سے تو میہ حضور واقعات بتاتے تھے اور میہ حضور جب عمل کر رہے ہوتے تھے اس دوران جو جو ان کی مشاہدات ہوتے تھے نا وہ بتاتے تھے کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں میہ حضور اپنے تجربات بتاتے تھے اچھا یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ بات ہے سن دو ہزار کی اکیس سال پہلے ہی بات اکیس سال پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا آج کل جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ان کو تک کہ میں دس سال آٹھ سال بارہ سال اتنے ہی ہوں گے جو ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ بہت کم گنتی چنتی گئے ہیں ابھی بھی ہیں اب گنتی چنتی گئے ہیں وہ اس وقت جو میں حضور گفتو کو فرمایا کرتے تھے میں حضور اپنے تجربات بتاتے تھے کہ میں نے چیل کاف کا عمل کیا تھا تو میرے ساتھ کیا وہ ہوا تھا اپنے مشاہدت بتاتے تھے ہم لوگ اچھا میری ایک عادت تھی ہی نہیں ہمارے پاس نہ کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم تھا نہ کسی ہو چیز کا سسٹم تھا تو میں وہ واقعات یاد کر کے جانوں میں لکھ لیا کرتا تھا اپنے پاس آج میں نے بھی گھر کی صفائی کری تھی اپنے تو تقریباً اتنی موٹی موٹی تین چار بیادیں نکھلیں جس کے اندر میں حضور کی بھی واقعات لکھے ہوئے اور جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے تھے ہم اس کو لکھ لیا کرتے تھے وہ بھوک تو لوگوں کے لئے نہیں ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہے ان کے لئے تو ان کے لئے تو ہے ان کے لئے تو ہے لیکن ہم دیکھا آج کل اس میں دیکھا جاتے کہ میں میاں حضور کو اکثر بہتنا سندھا رہا خاص طور پر میاں حضور کو نہیں سندھا لیکن میاں حضور میں دو باتیں بتا دینا وہ اس سے نہیں ملتے وہ تجربات نہیں ملتے وہ مسکے نہیں ملتے یا وہ باری پیمیاں ہمیں اس کی طرف ایک ٹریک میں رکھتے ہیں وہ نہیں ملتے اچھا یہ بات جو لکھنے والی بات تھی یہ مجھے بتا ہے کس نے گئی تھی ہمارے ایک پیر بھائی ہیں خیر آپ تو وہ نہیں آتے ہمارے میاں حضور نے سب سے پہلی خلافت ان کو دیتی اپنی زندگی کی ان کا نام تھا سلطان بھائی وہ کرنگی میں رہتے تھے وہ شخص سورہ یاسن ایک سو اکتالیس یا ایک سو اکترس مرتبہ روزانہ پڑھتا تھا اس کا یہ معمول تھا اس کی ریاست بتا رہا ہوں ہے اور تقریباً جب ان کو پڑھتے ہوئے چھ سال گزر گئے تھے اس کے بات خلافت ہوئی تھی اس شخص نے سمندر میں جا کے ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھی ہے کبرستان میں جا کر پڑھی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھی ہے اور اس کا یہ حال تھا یہ ان کے معاملات تھے اس وقت میرا اکتدائی دور تھا یعنی کہ اس وقت میں داخل ہوا تھا یہ باتیں نائنٹی ایٹ کی نائنٹی ایٹ کی بات ہے میں اس وقت اس حصے میں داخل ہوا تھا اور وہ یہ کام کرتے ہیں ان کو تقوید تین چار سال گزر چکے تھے وہ ان سے سینئر تھے ان کا یہ حال تھا جب وہ آتے تھے جب رش ہوتا تھا تو ہماری ان سے بڑی بنتی تھی ہم چھوٹے تھے عمر میں وہ ہم سے سینئر تھے اب وہ پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے پڑھائی شروع کری میں نے کہا شروع کری کیا کیا ہوا میں نے کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا کہہ رہے نہیں کچھ تو ہوا ہوگا ایسا تو نہیں ہے میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو تو کہہ نہیں میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں تو پاپا نے ان کے بارے میں بتایا تھا وہ اپنے مو سے نہیں کہتا تھا وہ شخص کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا پاپا نے بتایا تھا کہ یہ شخص ایک سو اگتیس یا ایک سو اکتالیس کا فکر بتایا تھا کہ روزانت سورہ یاسین پڑھتا ہے اچھا ان کا یہ حال تھا کہ جب یہ کرنگی سے نکلتے تھے تو نکلنے سے پہلے مراقبے میں جا کے آگ بن کر کے دیکھتے تھے کہ مطب کھلا ہوا یا بندے جب مطب کھلا ہوتا تھا پھر آجاتے تھے اچھا جب ہی میہ حضور کے بعد پہنچے تو میہ حضور ان کی کلاس لے رہے تھے کہ کیا تم اس قابل ہوگئے ہوگی تم مجھے دیکھ کر آؤگے مجھ سے ملنے اور سوالگر میں میہ کو پانی پلانے گیا جاتا تو میں نے سن لی یہ بات کہ کیا تم اس قابل ہوگئے ہوگے تم مجھے دیکھ کر پھر آؤگے مجھ سے ملنے بھی نہیں اچھا میری ایک عادت یہ تھی کہ میں جب کوئی چیز سنتا تھا میں اسی پوری تہہ تک جاتا تھا اس کو میں قرائدتا تھا اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اچھا میں نے میہ حضور کے سینئر میہ حضور کے خلفاؤں کو جو خلیفہ تھے ان کو اور جو میہ حضور کے پیڑ بھائی تھے میں نے ان کو قرائدہ اور جو میہ حضور کی صحبت یافتہ جو میہ حضور کے دوست تھے میں نے ان کو قرائدہ میں نے ان سب کی صحبتیں لئے ان سبوں سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو اس وقت جب یہ چلے گئے میں نے یہ حضور سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا معاملہ تھا تو کہنے لگے یہ جب نکلتے تھے نا نکلنے سے پہلے ایسے چیک کرتے تھے پھر آتے تھے تو میں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے میں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ آپ کو دیکھے اور پھر دیکھ کے نکلے اس وقت ہمارا پیدھائی دور تھا ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں اتنا تو میں نے کہا کیوں نہیں ہے میں نے کہا کیسے تو اس وقت میں نے مجھ سے کہا ایک شیر پڑھا میں نے میں نے کہا تھا کہ دل ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن دل ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے ہیں تصور جانا کیے ہوئے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی سرٹو گزر گیا میں نے کہا سیدھا سیدھا بتائیں نا کہنے مراقبہ کیا کرو میں نے کہا مراقبہ کیسے کروں مراقبہ کیا ہوتا ہے تو کینے لگے آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ میں نے کہا آنکھ بند کر کے بیٹھتا ہوں تو سا رہاں ان کا خیال آتا ہے کبھی کہیں آتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوگا مجھے آسان سا طریقہ بتائیں کہنے لگے آسان سا طریقہ بتائیں گے کہا تو میں کہا پی و پینسل لے کر آؤ میں اٹھا ہوا اٹھائی اور میا حضو نے وہ سادہ پیپر تھا اس کو پرنے ایک ڈوڈ لگا دیا اپنے ہاتھ سے مارکر سے ڈوٹ لگا دیا مستقل نے جاؤ اس کو دیکھو جائے گا ہم نے پرچہ لیا پڑھائی شروع نہیں ہوئی تھی بات چیز چل رہی تھی خالی ابھی ہم نے ڈوٹ کا پرچہ لیا ہم نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا میں نے فرمایا تھا کہ جتنا تم کو آسانی ہوتنا دیکھو اپنے اوپر لوٹ نہیں ڈالنا اپنے اوپر بیڑا نہیں ڈالنا جب تم اکتانے لگو تم چھوڑ دینا ہم نے وہی گرہ اپنا پرچہ لگایا ہم نے وہ ڈوٹ دیکھنا شروع کر دیا اب جب ہم نے ڈوٹ دیکھنا شروع کر دیا آنکھوں سے پانی بھی بھا میری آنکھیں ایسی تھی کہ جیسے انگارہ لال سرخ میں نے ابھی سفائی کر رہی تھی میں کہہ رہا ہوں تصریری نکلی ہیں پرانی میں آپ کو دکھاؤں گا آپ میری آنکھیں دیکھے در جائیں گے آنکھیں دیکھ کر میری آپ در جائیں گے کہ آنکھوں کو کیا ہو گیا یہ دورانے یہ عملیات پریکٹس کے دوران کی بات بتا رہا اس کے بعد بھی ایسی مستقل ہو گی نہیں میری بچپن سے تھی تقریبا جب میں چار سال کا تھا پانچ سال کا تھا اس وقت سے میری آنکھیں ایسی تھی سرخ اچھا ہمارے خاندان میں ہے یہ اچھا وہ کہتا ہے کہ کسی نے شیر کا گوشت ہے تو وہ اس کی نسل میں میری آنکھیں تھی میرے بعد میرے چھوڑے بھائی وادسک کی آنکھیں ہوئی تھی پھر ایسی اسی بھی آنکھیں لال رہتی تھیں ہم دو بھائیوں کی رہتی تھیں باگی اور کسی بھائی کی نہیں رہی جب میں نے یہ پڑھائی شروع کری جب میں نے دورٹ کی پریکٹس شروع کری اس کے بعد میری آنکھیں ٹھیک ہونے شروع ہو گئی جب میں نے پڑھائی سٹارٹ کی پھر میری آنکھیں بلکل نورمل آلد میں آ رہی ورنہ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ یہ یا تو آنکھیں اس کی ختم ہو جائیں گی یا اس کی بینائی چنک ہوئی گی ایسی آنکھیں تھی میری خیر اس کے بعد جب ہم نے دورٹ کی پریکٹس شروع میرے سے پہلا سبق لیا اچھا یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے ہم نے اپنے پرچہ لگایا ہم اس کو دیکھنے شروع کر دیا کچھ نہیں پڑھتے تھے سب اس کو دیکھتے تھے اچھا جب کچھ وقت گزرتا تھا اسے بعد ہم اڑ جاتے تھے پھر ہم جب دوائیں کوٹ رہے ہوتے تھے دوائیں بنا رہے ہوتے تھے جس چیز پہ ہماری نظر پڑھ جاتی تھی اس چکر میں میں نے شیرے بہت گرائیں چولے پہ شیرہ پکایا اور اپنے شیرہ بنا گیا اور کسی بھی چیز پہ نظر پڑھئی ہے اس کو دیکھنے لگے وہ شیرہ گرنے شروع ہو گیا دو تین دھوائے شیرہ پتی لیتا باہر آگے گری گیا جب دھردے جھڑکا لگا جب دیکھا تو وہ شیر گیا جلیلی چولہ بن کر رہا اور سمیٹھا سفائے گیا پھر دوبارہ چینی لائے دوبارہ بنائے ایسے بہت ہمیں پہ ساتھ شروع کی اپتدائی طور میں پھر مجھے ڈاڑ بھی بہت پڑھی ہے اپنے کام میں لگا رہتا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد آنکھ کی جو پتلی تھی وہ ایک جگہ ٹھہر گئی جب وہ ایک جگہ ٹھہری تو پھر بابا نے کہا آپ آنکھ بن کر لو اچھا میہوزو نے خود کہا تھا اچھا اس میں ایک پریکٹیس بھی ہوتی ہے اسی دوران پریکٹیس ہی ہوتی کہ جب آپ کی چیزی کو ڈاڑ شروع کر رہو جب اس کی انتہا کو جو پہنچ ہو گئے تو ہم پتہ کیا کرتے تھے ہم کوئی بھی قوالی یا کوئی بھی گانا یا کوئی بھی سانگ یا کچھ بھی ہم آواز میں کھول دیا کرتے تھے اور اس کو دیکھا کرتے تھے جب یہ دیکھتے تھے کہ آواز پیچھے ٹیپ تو چل رہا ہے قوالی چل لیے نا چل لیے گانا چل رہا ہے کچھ بھی چل رہا ہے جب آپ ڈاڑ میں لگے آپ کو آواز آنا بند ہونے شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ بالکل کامیابی کی طرف جائے یعنی کہ وہ آواز جو ہے نا وہ بند ہو جائے آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ آپ کے ادھگت کوئی چل رہا ہے کچھ شور شراب ہو رہا ہے یہ پورا یہ سلسلہ ہے پورا یہ پریکٹس سے حاصل ہوتا ہے یہ اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا یہ کمال جو حاصل ہوگا آپ کو اسے پریکٹس سے ہی ہوگا جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں پھر ہم نے کیا کرتے تھے جب آواز آنا کم ہو گئی آواز آنا بلکو ختم ہو گئی پھر مہین نے بولا تھا کہ آنس بند کر لیے اچھا اس سے فائدہ پتے کیا ہوگا آپ نماز پڑھ رہے ہو ذکر کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو کوئی پروہ ہی نہیں یہ کیفیت آپ کی پریکٹس سے پیدا ہوگی اور کسی چیز سے نہیں ہوتا یہ پریکٹس ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سارے زندگی کرنا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر مندل کے بار مندل بدل جاتی ہے یعنی کہ دوسرے مندل میں وہ چیز زم ہو جاتی ہے پہلے آپ ابتدائی دور میں پریکٹس کریں گے اس کے بعد آپ یہ کیفیت ہے اپنے اندر محسوس کریں گے جب آپ اس منزل سے گزریں گے پھر آپ آنکھ بند کر لیں گے جب آپ آنکھ بند کریں گے پھر آپ کو ظاہر سے بات ہے جب آپ اس معاملہ سے گزر کر ایک مراقبے کے اندر داخل ہوں گے تو پھر اندر تو کچھ بھی نہیں ہوگا اندر تو بلکل سناٹہ ہے خالی ہے بلکل خالی ہے آپ کو ایک بلکل بنجر زمین دی گئی ہے آپ نے اس میں کھیتی باڑی کرنا ہے کب جب آپ مراقب ہو کر ہوں گے بھئی کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات ہمارے پر اندر موجود ہے کیسے ہیں سرکار غوث پاک کا فرمان ہے نا آپ نے فرمایا کہ مرید کی ایک اپنی زمین ہے باطن کی اور مرید اس میں کاشکاری کرتا ہے آئی بس سمجھو اس میں پھر وہ اس چیز کو تخلیق کرتا ہے اپنے اندر کے جہاں کو باہر کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ اپنے اندر ہو رہا ہے وہ سب کچھ بنا رہا ہوتا ہے اپنے اندر آئی بس سمجھ میں اس کے اندر سے جب وہ سب کچھ اپنے اندر بنا رہا ہوتا ہے وہ زمین میں کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے کاشکاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ پوری ایک بننا شروع ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ مراقب کے معنی ہی نیگے بانی کے ہیں جب آپ مراقب ہو گئے تو آپ نیگے بانی کرو گے اور جب نیگے بانی کرتا ہے تو کس چیز کی کی جاتی ہے؟ باتنگی کی جاتی ہے تو آپ اپنے اندر ہر چیز کیریئٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ مراقبے کی حالت کی بات بتا رہا ہوں مراقبے میں اتیجلی داخل نہیں ہوا جاتا ہونے کو تو آپ ابھی آگ بن کر کے بیٹھو کہوں میں مراقبے میں بیٹھاؤں اصل چیز کیفیت کا نام ہے اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ بسیکلی آگ بن کر کے بیٹھنے کا نام ہے جبکہ مراقب ہونا جونا ایک محویت کا نام ہے گم ہو جانے کا نام ہے اب صحابہ کرام تھے اب قرآن جب آیت جب نماز کی حالت میں وہ کھڑے ہوتے تھے کوئی آیت پڑھے گیاتے تھے آپ گم ہو جاتے تھے سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے رکو طویل کر دیا کرتے تھے دو رکعت وہ پوری پوری رات ان کو دو رکعت پڑھنے میں لگ جاتی تھی کیا تھا یہ کیفیت اسی کیفیت کا نام مراقب ہے اس میں کچھ دیوریشن ہے نا اس حالت میں پانچ منٹ دس منٹ سشروع کرے آدھے گھنٹے لگتا ہے تو ایک مقصود ٹائم ہو جاتا ہے اس حالت میں اشارت کے بعد بہتر رہے تاجب تو پوری دن میں کئی مدبہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ جیسے ہمیں حکم تو پانچ وقت ہے نماز پڑھنے کا چھیک ہے اور باقی کے حکم نہیں ہے گیا ہم نے اپنا آپ کو پانچ وقت کے لئے مقصود کر دیا جو حکم تھا اس کے بعد ہم غافل ہو گئے اس کی ہر چیز سے تبکہ ایسا نہیں ہے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے پانچ منٹ دس منٹ اس کو پیکٹس کرنا آپ نے پیکٹس کر دی آپ نے حکم کی تقویل پوری کر دی آپ کا کام ختم ہو گیا اب آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر مہو رہے ہیں اس میں گھوم رہے ہیں اس میں اب ضرور ہی نہیں کہ آپ ڈوٹ کی پیکٹس کو دیکھیں گے اب جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے نماز کا نشان پہ میری نظر پڑ گئی میں نے اس میں دیکھنا شروع کر دی مجھ اس میں مشاہد ہونے شروع ہو گیا اس کے ذریعے آئی کانٹک کے ذریعے جب آپ کو ایک وقت گزر جاتا ہے تو آپ آئی کانٹک کے ذریعے بغیر بولے اپنی باتوں کو کیونکہ یہ ساری قوتیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں اچھا اس چیز کی پیکٹس دنیا کے ہر مذہب میں ہے ہندووں کو لے لو آپ عیسائی کو لے لو ماتمہ گوتم بودھ کے پیروکار کو لے لیں زرتش کو لے لیں آپ کسی کو بھی لے لیں آپ سب کی پیکٹس اور سب مذہب کی بنیاد سب کی یہ ہی ہوگی کہ اس کی وہ یک سویہازیل کرو ہمیں یہ کچھ نہیں آتا ہے کچھ نہیں کرتا تو باہت مجھے ندار بس اپنیاں بٹھاؤں تو بہت یہ سب ندار ہے کچھ مجھے پتھائے کہ ہمیں آتھوں مگر مجھے ایسی چیز نیازی جو میں نے زندگی کبھی دیکھیں نہیں نہ کبھی سننیں بہت ریالیٹی لوگ بات دیکھ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے اور بہت عقیق سے چیز ہے جو میں زندگی ہمیں دیکھتا ہے ہمیں دیکھتا ہے نہیں اس کے دو کیفیت ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ شخص کسی نہ کسی کے زہر آسیب ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات یا تو پھر وہ قدرت کی طرف سے اس کا جو برین ہوگا وہ آٹومیٹکلی نورمل انسان سے کچھ زیادہ ایکٹیو ہوگا اچھا نہیں وقتی ضرور پر نہیں ہمیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ بچوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے ذہین ہوتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو یاد کراؤ تو یاد کریں گے وہ نہ بھولیا دیں اچھا اس میں بھی یہ کہفیتیں ہوتی ہیں کہ اگر جو آپ بتا رہیں کہ جسے مثال کے طور پر ایشت کو کچھ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھنا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے کیا اس پہ اس کا اختیار ہے یہ ہے یا نہیں اگر اس پہ اختیار ہے تو یہ گوڑ گفت صلاحیت ہے اس کو اور یہ اللہ کی طرف سے توفہ ہے اس کو اگر اس پہ توڑی محلت توجہ کی جائے تو وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے اور اگر اس پہ اس کا اختیار نہیں ہے تو پھر یہ انسان کو غلط رسلے کی طرف لے جاتے ہیں ایک بچہ مادر ذات ولی ہوتا ہے اور ایک ولی بنتا ہے جو مادر ذات ولی ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی آمانت رکھتا ہے اور جب اللہ رب العزت اپنی آمانت رکھتا ہے تو اس کی حفاظت وہ خود کرتا ہے یہ ہماری اپنی کیفیت ہوتی ہیں اچھا میڈیکل میں جاؤ گا نہ میڈیکل پتے کیا گئے کہ یہ شیزوفینیا کا مریض ہے یہ ڈیمنشیا کا مریض ہے یہ فنہ بیماری کا مریض ہے اچھا وہ کیوں کہتے ہیں اچھا ان کے پاس کوئی ثوث ثبوت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اچھا ہمیں چیزیں کیوں نظر آتی ہیں آپ کو پتا ہے نہیں پتا نا ہمیں چیزیں اس وقت نظر آتی ہیں کہ جب ہم اپنے آپ پر ریاضت کرتے ہیں یا توجہ کرتے ہیں ہمیں چیزیں کیا اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ ریاضت کرتے ہیں نہ پڑھائی سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ کسی چیزیں کوئی تعلق ہوتا ہے وہ آرام سے بیٹے بیٹے شور میں جانے لگتے ہیں کبھی بولتے ہیں پانی پلا دے کبھی بولتے ہیں وہ یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لیں کیا کیفیت ہوتی ہے ان کا تو پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے ایک نام سنا ہے آپ نے سنا ہے سکھ سینس جس سے کہتے ہیں اچھا کسی کی جو چھٹی حص ہوتی ہے وہ بہت تیز کام کرتی ہے اور کوئی لوگ چھٹی حص کو جگاتے ہیں جس چیز کو ہم خود ریاضت کرتے ہیں اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ ہمارے لئے یا تو مذہر ہو جاتی ہے یا ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہو جاتی ہے فائدہ من ثابت اس لئے ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی رہنما ملتا ہے کوئی رہنما ہی ہمیں کرتا ہے نقصان دے اس لئے ہوتی ہے کہ نہ کوئی ہمارا استاد ہوتا ہے نہ کوئی رہنما ہوتا ہے پھر وہ گمراہی کی طرف نکل جاتی ہے آپ کے جو دماغ ہے یہ سب کچھ آپ کے اندر فٹ ہے ہر چیز آپ کے اندر فٹ ہے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم ڈوٹ کی پریکٹس کرو اور جب تمہاری پریکٹس آدھے گھنٹے تک پہنچ جائے یعنی کہ پھلک نہیں جھپکے تو مافوک الفطرت جو چیزیں ہوتی ہیں جنہاں شیعاتین یہ سب تم پہ ظاہر ہونے شروع جاتے ہیں کچھ نہیں پڑھو صرف پریکٹس کرو اچھا یہ بقاعدہ لوگوں نے پریکٹیکل بھی کرنا شروع کیا ہے ابھی تقریبا ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ پریکٹس کر رہے ہیں اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں مقصد یہ ہے کہ جو مقصد ہمیں محسوسات ہونے لگیں یہ چیزیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہے کبھی کوئی ہمیں چھو جیسے کوئی بندہ کسی کوئی چھوتا ہے تو فیل ہوتا ہے کہ اس نے چھو ہے تمہیں اچھا کوئی کہتا ہے کہ ہمیں دوٹ کے اندر ہی بقاعدہ طور پر وضحات شکلیں نظر آتی ہیں پوری پور ایک واضح طور پر ہر چیز داہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں ہمیں پر نظر آتا ہے اچھا اپٹیلائے دور میں اس میں سے روشنیاں نکلتی ہیں اور پھر آپ کو عجیب و غریب صورتیں نظر آنے لگتی ہیں ابھی آپ تھوڑی در اس چیز کو پیکٹس کرنے شروع کر دو آپ کو اس میں کوئی شکل نظر آنے شروع ہو جائے گی تو کیا وہ کوئی جن ہیں آپ مجھے بتائیں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نہیں ہیں نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے یہ تسیل کی ایک جو ہے وہ دیزائننگ ہے میں نے بھی کیا کہا سکار بھوست وقت کیا فرمان ہے کاشت کہ انسان اپنی زمین پر خود کاشت حریف کرتا ہے لیکن وہ کنٹرول اگر ہوتا ہے کنٹرول توجہ سے ہوتی ہے نا شیخ کی آپ کو اجارت ہوئی تو توجہ ہوئی نا آپ کو ایک زمین دے دی گئی اب آپ نے اس پر ریاضت کرنی ہے سب کچھ ہمارے دماغ سے ہو رہا ہے اچھا آپ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی قوت اور اتنی پاور رکھی ہے کہ آپ کسی چیز کو سوچیں اور کسی چیز کی ایک شبیہ بنائیں اور اس سے آپ روز ریاضت کرنا شروع کر دیں وہ چیز آپ کے سامنا کے کھڑی ہو جائے گی میں حقیقت دور بتا رہا ہوں آپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جس دور میں یہ سب سے زیادہ ترقی آفتا دور ہیں اگر جس علوم پہ ہم بسکس کر رہے ہیں اس حساب سے ہم بہت پستیم ہیں اس حساب سے ہم بہت پستیم ہیں بہت پستیم ہیں دیکھیں لیکن حقیقت کسی کو نہیں مانت آپ ساپیر انجینئر کو دیکھ لیں میڈیکل ڈاکٹر کو دیکھ لیں کسی کو بھی دیکھ لیں ان سب کی بنیاد جو نا کس کے اوپر ہیں آپ کے ریاض کے اوپر ہیں ہر چیز کی بنیاد ہی ہیں اسی شروع کی جب تک آپ کی یکسو ہی نہیں ملتی آپ کو چاہے وہ آپ کو دنیا بھی پڑھائی کے اندر ہو چاہے دینی پڑھائی کے اوپر ہو یا چاہے علم العدیان کے اوپر ہو یا علم العبدان کے اوپر ہو یا علم العرضیان کے اوپر ہو اچھا ایک کافر اس چیز میں ریاضت کرتا ہے کیا اس کو نہیں ملتا تیکھ کہ وہ اللہ کو تو نہیں مانتا اس کا رسول کو تو نہیں مانتا ایسا ہی ہے نا کیا اس کو نہیں ملتا کیا اس کو یہ قوتیں حاصل نہیں ہوتی اس کے مظاہر بھی ہیں سب کچھ ملتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر ہمارے دین کے اندر ہماری ریاضت کم ہے ہمیں فائدہ نفع زیادہ ہے ہمارے روحانی زیادہ ہے صرف کس کی بدولت سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہیں اتنی ریاضت نہیں ہے جتنی ہمیں صلح ہے اور مذہب کے اندر بہت کھن کھن ریاضت ہیں ان کو صلح بلکل مقتصر سے ملتا ہے اچھا ان کو صلح ملتا ہے کس صورت میں ملتا ہے ان کو استدراجی قوتوں کی صورت میں ملتا ہے یعنی کہ جو ان کے اپنی قوت ارادی ہوگی ہیں قوت ارادی کیا ہے ہمارے اپنے اندر کی قوت انہی قوتوں کا مجموعہ اس کے ذریعے عادت دادا گنڈباکش کا فرمان ہے آپ نے کیا فرمایا کہ تم کسیوں کو ہوا میں چڑتا ہے دیکھو اس کو بھی ولی نہ سمجھو اگر کوئی پانی پر چل رہا ہو تو اس کو بھی ولی نہ سمجھو ایک شخص کو بڑا وہ ہوا اس نے کہا کہ میں حضرت کی صحبت اقتیار کروں حضرت وقت کے ولی ہیں تو وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ رہنے لگا جب کچھ عرصہ کچھ سال گزرا اس نے آپ سے کہا حضور میں تو آپ کو بڑا ولی سمجھتا تھا میں تو آپ کے باس کرامتیں دیکھنے آیا تھا میں تو کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس لئے مجھے اب اجازت دیں آپ تو آپ نے فرمایا تھا کیوں بھئی تو کیا دیکھنا آیا تھا کہا میں نے تو سنا تھا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ حضرت و بڑی کرامتیں ہوتی ہیں وہ تو کہتا ہے کہ لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا تم میں حضرت کتنے عرصے سے ہیں پس نے کہا میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے صحرہ کی نماز پڑھی گیا ہاں ہوتا نماز ہے تو آپ ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور میں آپ کی پیٹھیں پڑھتا رہا تو آپ نے فرمایا ان نمازوں کو بھی اثر نہیں آیا تجھ بھی گیا کہا یہ ہی میری کرامت ہے کہ میں پانچوں وقت نماز دیوں ہوں لیکن کیا اپنے آپ کو محفوش ہی ہوگا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی بڑی کرامت دکھائے گا وہ تا بڑا والی ہے جبکہ بزرگ آنے دن فرماتے ہیں کہ یہ سلوک میں تقریباً کون سا ستر وی منزل چود وی منزل ہے جو کشف و کرامت کی ہے کچھ بزرگ کہتے ہیں ستری بھی ہے کچھ کہتے ہیں چود بھی ہیں اکثر و بیشتر لوگ اس میں آگے روک جاتے ہیں کشف و کرامت کے مانگ لے کیونکہ ایسی باتیں سرداد ہونے لگتی ہیں جو عام لوگ جس کو سمجھتے ہیں بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہے اگر آپ اس منزل سے نکل گئے تو آپ کامیاب ہوگئے اچان کی کیا تاریخ ہو گئی آج ستر تاریخ ہو گئی آج ستر تاریخ کی نیاز بھی ہے اچھا کچھ اہاں یکسوئی کی اوپر باستر بھی باتیں آپ نے فرمایا کہ یکسوئی نہ ہو جو بھی ہم پڑھ لیں وہ رٹھا ہے جو سواب ملے گا لیکن حاصل کچھ نہیں حاصل اس کو کچھ نہیں جو پڑھ لیں وہ مہنمت کہا رہا ہے جو ہم پڑھ لیں جی جی اچھا کچھ نہیں اچھا کچھ نہیں اچھا کچھ نہیں وہ اتنا جائے گا نہیں اصل میں ہم جس چیز کو جتنا روکیں گے نا وہ اتنا آئے گا اچھا کچھ نہیں اچھا کچھ نہیں میں نے کیوں کہا تھا کہ جب آپ سور قریش پڑھیں تو آپ پندرہ کا نقش بنائیں اور جو پانچ کا خانہ ہے اس کو خالی چھوڑ کے اس کو بلیک مارکر سے یا کسی بھی مارکر سے اس کو پورا بھر لیں اس کو پیک کر لیں اچھا کچھ نہیں اور جب آپ پڑھائی پر بیٹھیں آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں اس کو دیکھنے کے بعد جب برداشت سے جتنا ہو اتنا کریں اس کے بعد پھر آنکھ بن کر کے پھر آپ اپنے سور قریش پڑھنا شکل کریں اس سے آپ کی ایک کیفیت بندی جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہو نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہو نیت کرتے ہو اس کے بعد آپ نماز کے اندر داخل ہوتے ہو اسی طریقے سے جب سور قریشی عمل میں داخل ہونا جب آپ اس طریقے سے کر کے داخل ہو گئے تو آپ کی ساری سوچ اور سب کچھ جو نا ایک جگہ جم ہونے شروع ہو جائے گا اچھا سوچ یکسوی پتہ ہے کب حاصل ہوتی ہے ہمیں ہمیں یکسوی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ایک ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں ایک وقت کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں ایک احتمام کے ساتھ کرتے ہیں پھر ہمیں یکسوی حاصل ہوتی ہے اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے لیکن آپ نے اس طریقے اور اس طریقے سے کرنا ہے جب آپ اس طریقے اس ترتیب کے ساتھ اسی وقت کی پابندی کے خیال کرو گے نا تو آپ دن میں کہیں بھی ہوگا نا آپ کا ذہن سب سے پہلے کہاں جائے گا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ یکسو ہو رہے ہیں اپنے طرح یہ ہماری اپنی پریکٹیس سے ہوتا ہے اچھا ابتدائی دور پر تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ سورہ قریش پڑھنے بیٹھے ہو اور پھر آپ یکسو ہو گئے نہیں اگر آپ کا خیال آ رہا ہے اب آنے دیں اس کو لیکن ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہیں جو الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں وہ ہمارے کان بھی سن رہے ہیں ہماری آنکھیں بھی سن رہے ہیں ہمارے پوری جسم کا وجود سن رہے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جب پڑھائی پر بیٹھتا ہے نا ٹھیک ہے آپ زبان سے پڑھتے ہو اب زبان آپ تالوں سے لگا کے پڑھو سورہ قریش زبان سے آپ ایک منٹ میں دس پندرہ بیس مرتبہ چالیس پچاس مرتبہ پڑھ لوگ ہیں زبان تالوں سے لگا کے آپ ایک منٹ میں دیکھو تین چار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تین چار پڑھ لیں تو بڑی بات ہیں جن لوگوں کی ایکسوی حاصل نہیں ہوتی نا پھر وہ اپنے پیدائی دور کے اندازہ زبان تالوں سے لگا کے نا دو چار چھے مرتبہ پڑھیں جب پڑھیں گے تو کلب سے پڑھا جائے گا کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا جب زبان اب تالوں سے لگا کے پڑھو گے نا تو آپ کے کلب سے پڑھا جائے گا آپ زبان تالوں سے لگا کے پڑھو کچھ بھی پڑھو اتنا فلو نہیں ہے اچھا جب آپ زبان تالوں سے لگا کے پڑھو گے نا آپ کی سوچ آپ کا دماغ سیدھا آپ کے دل پر آ جائے گا ایک جگہ پر قائم ہو جائے گا آپ کو یکسوی آنسی لوگ ہی اور کے چاہئے گا جب آپ نے ایک بات بہت دینا کہ بھابت میں جو آپ کے میاں حضور سے پہلے گھلی فاتے آپ سے بہت دیکھیں کہ کچھ آیا ہاں 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 تو یہ بات اس طریقے سے کہ جب یکسوی نہیں ہے میں نے کہاں کوئی آ بھی رہا ہے تو وہ بولا کہ اس میں ہی نہیں بیٹھا بھائی تو ہم اس کے کیا بات کریں یا کیا اس کے پاس حاضر ہو وہ تو یوں چلی گئیں مطلب مطلب کہ آپ کے پاس آپ نے آپ کی جو میاں حضور سے کلیفہ ہاں انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ پڑھا ہی کہہ رہے ہو کچھ ملا کچھ نظر آیا نہیں صحیح میں نے کہاں کچھ ہی نہ آپ نے کہاں کچھ بھی نہیں بلنک ہوگی صحیح کچھ بھی نہیں ملا میں نے اب میں نے یہ خصیص بات دیکھیا کہ زہری بات ہے کہ یکسو ہی نہیں ہوگی کہ میں نے میڈیٹیشن کی پردیس کر رہا تھا اس دوران لیکن جب یکسو ہی نہیں ہوگی تو بندے کا ذہن یہاں ہمیں گھومے گا کہ فلانا بھی اس کے بعد یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا جو یاد نہیں کرتے بھی چیز ہیں یاد نہیں بھی ہوتی وہ بھی یادانا شروع ہو جاتا تو جو چیز کا نظر ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو بھائی بات ہے کہ اللہ کے مریشتے بھی آتے ہیں اس کے خادمین بھی آتے ہیں اور کئی چیزیں وہاں سے جو گزر رہی ہوتی ہیں ان کی بھی نظر پڑھتے ہیں وہ بھی حاصل ہوتی ہے کیا پڑھ رہا ہے کیوں وہ آیا ہے اس کو برکتیں دینے کے لئے بھی آتے ہیں اس کو لگانے کے لئے بھی دس چیزیں تو جب بندہ یکسو ہی نہیں ہے اس کا دہن یہاں وہاں ہی گھوم رہا ہے تو وہ کوئی اس کے پاس حاصل نہیں ہوگا لگے رہنے ہمارے میوزوں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک بار یاد رکھنا کہ تم اس وقت کامیاب ہوگے کہ جب تمہیں پتہ ہونے چاہیئے کہ تمہارے گھر پہ کون آیا اور کون گیا ہے تمہارے پاس کون آیا اور کون گیا ہے جب یہ کیفیت ہو جائے جب یہ معاملات ہو جائے پھر دوسرا سباک آتے بڑھیں گا کون آیا اور کون گیا مطلب یہی بات ہیں جب کسی پر جادو ہو یا بندت ہو پھر وہ کون بھی وزیفہ کرے وہ سب پائدہ نہیں ہوتا نہ اس کی یکسری بند آتی ہے اس یہ بات ساتھ چکتا ہے ہاں اس سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے اس کی روح متاثر ہوتا ہے اب جب جسم متاثر ہو جاتا ہے تو پھر اب مثال کے طور پر اس کی ایسی ہے کہ ایک بندے کو شدید کی خانسی ہے اور خانسی اتنی ہے اس کو ایک منٹ کے لیے سکون نہیں مل گا اب آپ اس کو بھولو کہ یار تجھے یہ پڑھنا ہے وہ پڑھ پائے گا اس طرح تک جب تک وہ خانسی کے علاج نہ کر لے جب وہ علاج کر لے گا اس کو سکون مل گا پھر وہ آرام سے بیٹھ کے پڑھ لے گا جن پہ جادو کو خطرناک سمجھتے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو جادو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے نظرِ بد اس پہ توجہ ہی نہیں ہے لوگوں کی لوگ جادو کا رونا روتے ہیں جبکہ نظرِ بد اتنی خطرناک ہیں کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ نظرِ بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہنڈی ملے جاتی ہے اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ امواد کی وجہ ہوگی وہ ہوگی نظرِ بد لوگ نظرِ بد کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جادو کی پیچھو پڑے ہیں جادو کا اتار جادو کا اتار جادو کا اتار اس کا ڈیفینس کیا ہوگا اس کا ڈیفینس کیا ہوگا آپ کو بتاؤں نظر کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ انسان کے نروسی سسٹم سے ہوتا ہے یعنی کہ انسان کے دماغ سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق انسان کی آنکھوں سے شروع ہوتا ہے نظر جب انسان کے جسم کے اندر منتقل ہوتی ہے تو یہ نظروں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے آنکھوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے اور آنکھوں کے ذریعے منتقل ہونے کے بعد یہ پورا اپنا اوپر کی جانب چلتی ہے اور پیچھے کی جانے سے نیچے اتر کے پورے وجود کو اپنے آتے میں لے لیتی ہے اچھا جس طرح ایک نور کی تہہ ہوتی ہے اسی طرح نظر اور جادو کی بھی تہہ ہیں اس کے بھی رنگ ہیں اس کے بھی سمٹمز ہیں نظرِ بد کا جو کلر ہوتا ہے جیسے آپ نے سرمائی مائل کلر دیکھا ہے جس کو ہم ملائشیل کلر کہتے ہیں اس کو بلکل لائٹ کر لیں اس کو بلکل لائٹ کر لیں لائٹ کرنے کے بعد یہ لائٹ ہو جاتا ہے اور یہ لائٹ وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بد رونا کی جس شخص کے اوپر نظرِ بد کے آثار ہوتا ہے اس کے سب سے پہلے آنکھیں بد رونک ہو جاتی ہیں اس کی آنکھوں سے چمک ختم ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں سے روشنی ختم ہو جاتی ہے مطلب بینائی تو رہتی ہے لیکن وہ چمک کم پڑھنے لگتی ہے نظر جب کسی کو لگتی ہے تو اس کے سب سے پہلے انسان کے جو آنکھوں کی یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز تھوڑی چھوڑی سی سوائلنگ ہونے لگتی ہے اور آنکھیں بھاری پنسی محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کب کا جاگا ہوا ہے یا کب کا سویا ہوا ہے اور اس کی طبیعت میں جیسے وہ کہتے ہیں نکاہت سستی، قاہلی، کوئی چیز نہیں اچھی لگنا اس کے اندر وہ سمٹم پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر جب وہ اس کے وجود کے اندر داخل ہوتی ہے نا تو انسان بیمار پڑھ جاتا ہے عرب کے اندر زمانہ قدیم میں جادو کو تو علاج کر لیا کرتے تھے لیکن نظرِ بد کا علاج نہیں کر پاتے تھے میں وہ بتا رہا ہوں کہ جادو کو تو کر لیا کرتے تھے نظرِ بد کا نہیں علاج ہو پاتا تھے جبکہ نظرِ بد کے معاملے میں سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے بقاعدہ طور پہ امام حسین عبائم حسن کو بھی حکم دیا تھا کلمات پڑھ کے دم کرنے کا جبکہ آپ یہ بھی کہے سکتے تھے کہ جادو کے اس سے بچنے کے لیے دم کرو یا آیت پڑھو یا یہ دعا لکھے گلے میں ڈالیں یا یہ پڑھیں صدیقے سے آپ نے کچھ چیز کا حکم دیا تھا کہ نظرِ بد سے بچنے کے لیے اس سے محفوظ جانے کے لیے اس لیے نظرِ بد انسان کی جان لے لیتی ہے اچھا نظرِ بد جو ہوتی ہے نا اس کا علاج تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے لوگ اس کو سب سے زیادہ آسان سمجھتے ہیں ہماری نظر میں یہی ہے نا زیادہ تار آمیلین کیا بولتے ہیں میں نظر بد ہو گئے پنجاب کی گو گئے اوہ جادو ہے اوہ نہیں بھائی تمہارا دکام اتنا آسانی سے نہیں ہوگا ایک نظرِ بد وہ ہوتی ہے جو کسی ایک ہوتی ہے کسی کو لگ جاتی ہے ایک ہوتی کسی کو لگایا جاتی ہے یہاں تک کہ عرب کے اندر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے کچھ یہودیوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا تھا ان لوگوں کا یہ قبال تھا جب وہ نظر ڈالتے تھے تھے کسی کو نظر لگاتے تھے تو صحت مند اوٹ اسی وقت گر کے مر جائے کرتا تھا یہ تجربے کرتے تھے وہ لوگ تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نظر ڈالی گئی نظر لگائی جب وہ سورہ کلم کی آخری دو آیتیں آئیں تھیں یہ آئیت اسی لئے ہوتی نہیں تھی آپ کیا سمجھتے ہو نظر بات کی اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر لگانے کے لیے جن لوگوں کو تیار کیا گیا تھا ان لوگوں کو تقریباً ایک ایک ہفتہ بھوکا رکھا تھا ان کو اپنے اس چیز میں کمانڈ حاصل تھا نظر لگ جائے نا اس کا اتارنا مشکل ہے اس کو وہ ہی اتار سکتا ہے جس کا طریقہ کار معلوم ہو جادو کے تو آپ کو ایک ہزار طریقے مل جائیں گے اتارنے کے نظرِ بد کے آپ کو طریقے نہیں ملیں گے نظرِ بد ایسی چیزیں کہ ایک اچھے خاصے صحت من شخص کو مرگ بستر پر لے آتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے پچھان نہیں سکتا ہے کہ یہ ہی تھا نظرِ بد انسان کو اندر سے کھوکلا کرتی ہے جادو انسان کو اپر سے کھوکلا کرتا ہے خطرناک کیا ہے جو اندر سے کھوکلا کر رہی ہے جا باہر سے کھوکلا کر رہا ہے ہم جو یہ چیز کر رہے ہیں ہم جو اس سفر میں ہیں ہماری سب سے پہلا جو سبک تھا یا سب سے پہلا جو سبک ہے وہ کیا ہے دیکھنا آتا بچھو کس کے ذریعے پیکٹس کر رہے ہیں ہم ہم اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ابھی ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے اپنی روحانیت کو اپنی ان قوتوں کو جو ہمارے اندر موجود ہیں ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ہم ابھی نہیں پتہ چلے گا اس کا اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کے ہاتھ میں کمانڈ آئے جائے گی ہمارے اندر جو ریس ہے نا ایک نگیٹیو ہے اور ایک پوزیٹیو ہے نگیٹیو بھی اتنی ہی صریح و تاثیر ہے جتنی پوزیٹیو ہے آپ خالد توجہ کے ذریعے کس کے ذریعے آئی کاؤنٹک کے ذریعے انسان کو مار سکتے ہیں ہمار سکتے ہیں یہ بات کی منزل ہے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا بزرگان دین کے بارے میں کہ ایک شخص آیا آپ نے اس پر توجہ کری اوباندہ ٹھیک ہوگا چاہتا ہے وہ کیا تھا وہ پڑھے کے دم کیا تھا کہ وہ ہی توجہ کی توجہ کے ذریعے آپ اس توجہ کے ذریعے ہر وہ کام کر سکتے ہو جو ناممکن ہوں اچھا آپ اس توجہ کے ذریعے ہی کیا زمین اور آسمان کی کناروں سے نکل سکتے ہیں یہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے جنہوں ہیں سم سے اگر ہو سکے نکل جاؤ زمین اور آسمان کی کناروں سے تو نکل جاؤ جہاں بھی جاؤ گے اس ہی کی کائنات ہے اس ہی کی بادشاہ تو وہ کس سے مخاطب ہیں آپ کے دمین اور آسمان کے کناروں سے کیا کسی موٹسیکل میں نکل ہوگی جائے یا کسی مشینوں کے ذریعے نکل ہوگی جائے اور بقاعدہ ضرور بزرگوں نے تجربات کی ہیں اب سوانِ حیات پڑھو ایک بزرگ کو ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے غصپاک کا واقعہ ہے خواجہ خواجگن خواجہ مہیند چشری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے حضرت نظام الدین علیہ محبوب الہی کا واقعہ ہے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے جادو کے ذریعے انسان شیطان آسمانوں پر اور سکتا ہے نکل سکتا ہے کیونکہ توجہ کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ جادو کے ذریعے بھی نکلتا ہے تو وہ اپنی انہی شیطانی قوتوں کی وجہ سے نکلتا ہے جو اس کے اپنے اندر موجود ہیں ہندو اس قوت کو پتہ ہی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نارسیں گئی ہیں کہ ہماری ریل کے ہڈی میں سو رہا ہے ایک ازدہہ سو رہا ہے کن لینی کن لینی کچھ ازدہے کو جگانا ہے ہم نے وہ ازدہ اگر جاگ گیا تو وہ سمجھنے بھی ہماری ہر مندل آسانی کرا لے گا اور جن کا جاگ جاتا ہے آپ دیکھیں وہ ہوا میں بھی اڑتے ہیں درختوں بھی بھی چلتے ہیں پانی بھی بھی چل لیتے ہیں اور دیکھتا ہے آہ ایک جی ترجم winter چلے گا چلے گا بھائی ہم اس سفر میں چل رہے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیئے نا کہ ہمارے اوپر ابھی کسی چیز کا غلب ہے ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت تیدا ہوگی کہ ہم اپنے بزرگوں کے رستے پر آ جائیں گے آپ کا خیال کس طرف ہے آپ کا خیال کس طرف ہے اس طرف آپ کی پوزیٹیو ریو کا غلبہ ہوگا اگر دنیاوی مقاصد کی طرف اگر آپ کی توجہ ذہن اور آپ کی پوری یقصری ہوگی تو وہ آپ کی اوپر نیگیٹیو جو ریس ہوگا اس کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے کبھی نیگیٹیو کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے کبھی پوزیٹیو کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے یہ ڈیس بیلنس نہیں گیتا ہمیشہ دونوں میں سے ایک بازی لے کے جاتا ہے یہ ترازو کے پلڑے کی طرح ہے کہ ایک اوپر جائے گا تو ایک ایک نیچے جائے گا ایک نیچے جائے گا تو ایک اوپر جائے گا انہی قوتوں کا استعمال انہی ریس کا استعمال لوحانیت کا نام دیکھیں لوگ آپ پوزیٹیو ریس کا استعمال کرتے ہو آپ اولی اللہ کی صف میں کھڑیں آپ نیگیٹیو ریس کا استعمال کرتے ہیں آپ شیطان کے بیروکار میں سے کھڑیں یعنی کہ وہی اندھیرہ اور روجالہ آ گیا وہی نیگی اور بدی آ گئی وہی حق اور باطل آ گیا یہ کس صورت میں آپ کے اندر موجود ہیں ایک ریس کے سریعے اس کا کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے آپ کے کنٹ کیسے پڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ زبان کا ذکر لکلا کا قلب کا ذکر وسوسہ کیونکہ قلب میں کیا ہوتا ہے وسوسہ کیا ہے خیال آپ جو خیال کرو گے جو گمان کرو گے وہ ویسا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں میں بے صحیح ہوں اچھا الہام بھی ہماری کلکتر ہوتا ہے آئی بہت سمجھ میں اور جو پوزیٹیو ہوتا ہے پھر وہ انسان کو اپنے بزرگوں کے رستے پہ لے جاتا ہے اور جو نیگیٹیو ریس ہوتا ہے وہ انسان کو گمراہی کے رستے پہ لے جاتا ہے اچھا سارا ہمارے اپنے اندر ہو رہا ہوتا ہے اچھا اس کا ایک نیگے بان ہے اور ایک دشمن ہے دشمن کون ہے دشمن وہی ہے جو ہمارے خون میں شامل ہیں شیطان کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ انسان شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے خون کے درے جتنا شیطان خون کے اندر گردش کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر ہمارے وجود کے اندر اتنی نیگیٹیویٹی پیدا ہوتی ہے اتنی نیگیٹیو جو ریز ہوتی ہے نا وہ طاقتور ہوتی ہیں اتنا وہ اپنے عروض کو پہنچتی ہیں جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ کا اور جب اللہ کا انسان قلب سے ذکر کرتا ہے نا تو اس کے قلب کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو نور کہتے ہیں ہمارے جو قلب کا جو کام ہوتا ہے ظاہری طور پر پریشر ہوتا ہے نا خون کو پھیکنا ہوتا ہے نا کھشنا اور پھیکنا کھشنا اور پھیکنا ہوتا ہے نا تو کھشنا اور پھیکنے کا مقصد پتے کیا ہے آپ کو بظاہری حالت میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ خون کے پریشر کو پھیکتے ہیں یعنی کہ خون کو ساپ بھی کرتا ہے اور خون کے یعنی کہ بوڑی کے نظام کو پڑھا جاتے ہیں اردال پر لے کر آتا ہے میڈیکل جو کہتی ہے کہ بلیٹ کی سرکولیشن کو کنٹرول کرتا ہے جو ہمارا کلبار پمپ ہے لیکن اگر اس کو ہم باتی صورت میں دیکھیں گے نا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو جو ہمارے جسم کے اندر نیگیٹیویٹی پیدا ہو کے یہ جگہ جمع ہو رہی ہوتی ہے نا ہمارا ذکر جو نا اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے اس کو پھیک رہا ہوتا ہے جب ہمارے جسم کے اندر نیگیٹیویٹی نکلتی ہے تو کس صورت میں نکلتی ہے پتہ ہے آپ کو جو آپ پشاپ کرتے ہیں ہاں ہاں نگیٹیویٹیویٹی کی ضرورت دیکھو اندھیروں کو کچھ چیز کی ضرورت ہے وہ تو ہے ہی اندھیرہ اندھیرہ کتنا ہی کیوں نہ ہو ایک مہچیز کیا تیلی جلتی ہے پورا اندھیرہ روشن ہو جاتے ہیں میں کیا گئے رضا نہیں ابھی جو بات کر رضا پشاپ کے دریئے نکلتے ہیں پشاپ جبی تو حرام ہیں ہمارا ذکر ہمارا جب سب سے پہلے ہم نے اتداء کہاں سے کری تھی زبان سے زبان سے ہم نے تالو پہ زبان لگائی ہم نے ذکر کرنے شکر کر رہا کہاں سے ذکر ہوا ہمارے قلب سے قلب کا ذکر اور زبان کا ذکر زبان سے آپ دن میں کتنی طفعہ ذکر کر لوگے کتنا پڑھ لوگے دس ہزار مرتبہ پڑھ لوگے بیس ہزار مرتبہ پڑھ لوگے اور آپ کا قلب چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار مرتبہ دھڑکتا ہے کتنے گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں تو ایک دن میں آپ کا قلبی ذکر کتنا ہوا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار دفعہ ذکر کرنے سے آپ کے قلب میں ایک رائی کے برابر نور پیدا ہوا کس کے برابر رائی کے برابر جب آپ نے آٹھ دن ذکر کیا تو آپ کا جو نور تھا وہ رائی سے چاند کے دانے کے برابر ہوا اور جب چاند کے برابر جو ذکر ہوا آپ کا نور آپ کے اندر منتقل ہوا تو آپ پھر کن لوگوں میں شامل ہو گئے فاسکورنی اسکولکون کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں پھر سارا جھکڑا ہی تو ذکر ہے جب آپ اپنے اس لک لگے گی اروش تک پہنچو گے پھر آپ کو یہ کمال حاصل ہوگا کمال کب حاصل ہوگا کہ جب آپ ذکر کرتے کرتے گم ہو جاؤ گے اور جب انسان گم ہو جاتا پھر اس کو وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو یہاں کی آوازیں نہیں ہوتی ہیں کشکر سمائی کی جو مجھ کرائی جاتی ہے کشکر سمائی کی وہ ایک الگ ہے کشکر سمائی کی وہ دیکھو سب کچھ ہمارے اپنے اندر چل رہا ہوتا ہے اب ہم نے اس کو نام دیتی ہیں آپ کسی ویران جگہ پہ جاؤ کسی اندھیرے میں جاؤ یا کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ بلکل سناڈہ ہو خاموشی ہو آپ وہاں بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھنے کے بعد بلکل اپنا آپ کو پرسکون کرلو پرسکون کرنے کے بعد آپ دیکھو آپ کے کانوں کے اندر سائن سائن کی آواز آنے شروع ہو جائیں گی اچھا اس کے بعد وہ سائن سائن کی آوازیں چینڈ ہونے شروع ہو جائیں گی آپ کو ایسی آواز آنے لگیں گی جو آپ نے سے بہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی یہ شغل ہوتا ہے یہ جب کسی کو شغل سمائی کرایا جاتا ہے پھر اس کو بٹھالا جاتا ہے اس چیز کے لئے پھر اس کو ایسی آوازیں آنے لگتی ہیں جیسے ہوایں چلتی ہیں سائن سائن کی آواز ہو گئی اس کے بعد ایسی آواز آنے لگتی ہیں کہ جیسے کوئی چیز کرن کے صورت میں توڑ رہی ہے کرر 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 اس طریقے اس آواز آنے لگتی ہے اس کے بعد پھر وہ بھی Wouldn to change ہو جاتی ہے اور پھر لوگوں کی باتیں کرنے کے آواز آنے لگتی ہیں کسی جانور کے بھونگنے کی آواز آنے لگتی ہیں پرندوں کیyw رہ لگتی ہے اچھا جو آواز آپ بیٹھو نا میل و دور تک وہ پرندہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے کان میں اس کی آواز آ رہی ہوگی وہ میل و دور ہوگا کیونکہ یہ بڑھ کی جو لہرے ہوتی ہیں نا ہواوں کے دریجے نکلتی ہے وہ انسان کے وجود اس کے اندر سے داخل ہوتی ہوگی گزرتی ہوگی تو انسان اس کے سینسیس کے دریجے کوئی چیز سنتا ہے تمہارے رب کی جو ذات ہیں اس کی ایک صفات ہے نا سنتا اس کا ذلک ہے تم ہی ہو نا تمہارے اندر جو خوبی ہیں وہ کس کی ہیں وہ اسی کی سب صفات ہیں بھائی وہ جبیدو کہہ رہا ہے اس نے تمہیں اشرف المخلوقات جبیدو بنایا ہے جبیدو تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لگت خلقنا الانسانا فی احسنی تکلی کیوں کہہ رہا ہے اس نے اپنی تمام صفات ہیں تمہارے اندر رکھ جو ہے تم اس سے غافل ہو اچھا جو جو صفات تمہارے اپنے اندر موجود ہیں تم اس سے وقفیت ہو گئے تم جان گئے چیز کو اس کا نام تصوف ہے بھائی اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب کی صورت میں دیکھ رہا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو اپنے ہکیس حالت میں دیکھ رہا ہے آپ کو محبوب کی صورت میں نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے جب آپ کھڑو گئے اللہ اکبر کے نیت بانتے ہو آپ کی تجویہ آپ کی صورت جو گئی وہ علیف کی حصے بن گئی شکل جب آپ رکو میں چلے گئے ہے بن گیا اور جب سجدے میں چلے گئے میم بن گیا اور جب قائدے میں بیٹھ گئے ڈال بن گیا کیا بنا احمد تو وہ آپ کو کس صورت میں دیکھ رہے ہیں احمد کس صورت میں تو اور کیا چاہیے آپ کو لیکن کیا ہم انہی چیزوں سے غافلیں اچھا اب ہماری جو ہے نا یہ ہے کہ سرک جنات کے نقوشی زکاة اختدام پر رہے ہیں اچھا اب یہ کرنا کہ جو لوگ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں جو سورہ قریش پڑھ لائیں کوئی ستر مرتبہ پڑھ لائے کوئی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لائے کوئی گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھ لائے ٹھیک ہے اب رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اب اس مہینے کا ہم نے بخائرہ طور پر احتمام کرنا ہے اس مہینے کا ہم نے احتمام کرنا ہے اس کا استقبال کرنا ہے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اچھا جن لوگوں کی زکاة تھیارہ سو گیارہ کی چل رہیں گے جب وہ ان کی مکمل ہو جائیں وہ اس کے بعد اس سبق میں داخل ہوں کون سے سبق میں جو ہم رجب کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے جن لوگوں کی گیارہ سو گیارہ کی تعداد مکمل ہو گئی ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ سے اپنا انتظام کریں گے احتمام کریں گے سب سے پہلے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ گھر کے اندر اپنی جو بھی ان کی پڑھائی کی جگہ ہوگی وہاں پہ وہ ایک احرام کا انتظام کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے انیس سو مرتبہ کتنا انیس سو مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے اور یکم رجب سے شروع کرنا ہے کب سے اور چالیس دن میں مکمل کرنا ہے اچھا اس دوران ترکِ جلالی ترکِ جمالی یہ دونوں کرنا ہے ترکِ جلالی بھی ہوگا اور ترکِ جمالی بھی ہوگا اور احرام بان کر پڑھیں گے اور کوئی سی بھی خوشبو لگا لیں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں اب کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے اس میں کہ ہم نے چائے پینی ہے یا نہیں پینی ہے ہم نے دائی کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے اچھا پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ترکِ جلالی میں کیا کرنا ہے ترکِ جلالی میں ہم نے ہر قسم کے گوشت کو ترک کرنا ہے چاہے وہ مچھلی ہو گائیں کا ہو بکرے کا ہو کسی بھی قسم کا ماسک ہو ہم نے نہیں کھانا ٹھیک ہے اور ترکِ جمالی کے اندر دودھ دہی ان جیزوں سے پریز کرنا ہے ترکِ جلالی اور جمالی میں نے پوری تفصیلی ویڈیو بنایا کہ میں نے اپلوڈ کر دیا اس میں پورا کہ ترکِ جلالی اور جمالی ہے کیا اچھا اس کے علاوہ گھر کا بنا ہوا سب کچھ کھائیں دالیں تمام کھائیں سبزیاں کھائیں ہر چیز اپنے سمال کریں ہم نے صحت کا خیال رکھیں اور اگر ہم لوگ جو نا ان مہینوں میں بقائدہ روزے رکھتے تھے کہ رجب شابان رمضان ان تینوں مہینوں اور یہ روزے سے رہتے تھے جو سال بار کے روزے تک گئتے ہیں وہ اپتدہ انہیں تینوں مہینوں سے ہوئی تھی اپتدہ انہیں تین مہینوں سے ہوئی تھی اللہ عنہ رب سبحانے والی محمد عبدالقافل اللہ عنہ رب سبحانے والی دنیا تو ہم نے انیس سو مرتبہ پڑھنے اچھا انیس سو مرتبہ کیوں پڑھیں گے انیس سو مرتبہ ہم اس لئے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف یہ سمجھ لینا کہ اب ہماری بسم اللہ ہوئی ہے اور ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا جتنا بھی پڑھا تھا یہ صرف اپنے آپ کو تیار کرنے کے لئے تھا اب آپ نے جو کچھ پڑھا ہے نا اس کی اہمیت آپ کو اب پتہ چلے گی جو انیس سو مرتبہ پڑھو گیا اب جو آپ کی کیفیت بنے گی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انیس سو کی تعداد کیوں ہیں یہ ہم نے چالیس دن کرنا ہے اچھا اس چلے کے مطالق اس پڑھائی کے مطالق اور آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں ہاں نہیں نکوش میں بتاتا ہوں ابھی نکوش ابھی اس چلے کی بات کرنا ہوں جو لوگوں کی گیارہ سو گیارہ کی تعداد پڑھنا ہے ابھی جب وہ ان کے چالیس دن مکمل ہو جائیں گے پھر وہ اس رستے میں داخل ہوں میرے جاسے تو اجازت ہو چکی ہے اب یہ اپنے دل کی تسلی کے لیے اجازت لیتے ہیں جو تین سو تیرہ مرتبہ کر رہے ہیں جو تین سو تیرہ مرتبہ کر رہے ہیں وہ پھر گیارہ سو گیارہ پہ آ جائیں گے جب وہ گیارہ سو گیارہ کی تعداد مکمل کریں گے پھر وہ انیس سو کی تعداد میں آ جائیں گے کیونکہ اب لوگ ملتے جا رہے ہیں کسی نے تین سو تیرہ شروع کی ہوئی ہے کسی نے گیارہ سو گیارہ شروع کی ہوئی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ سارے سب کو چھوڑ کے انیس سو کی تعداد میں آ جائیں جو لوگ جیسا پڑھ رہے ہیں وہ اس کو ویسی پڑھتے رہیں گے جن جن کی گیارہ سو گیارہ کی چیلنج ان کی مکمل ہو جائے وہ اس کے بعد یکم رجب تو شروع کر لیں اگر کسی کی یکم رجب کے بعد گیارہ سو گیارہ کی تعداد ختم ہوتی ہے تو وہ جب ختم ہو اس کے دوسرے جنتے شروع کر لیں جب انیس سو کی تعداد شروع کریں گے پھر وہ احرام مانے گے ہاں وہ دوبارہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی کہت نہیں ہے ہاں دیکھو وہ جو دیکھ کے پڑھنے والی بات تھی نا وہ آپ کی آسانی کی لئے تھی تاکہ آپ کی نا یکسو ایک جگہ پر رہے آپ کی توجہ ایک جگہ پر رہے آپ چاہو اگر آپ کو دیکھو آپ کے اوپر اتنا کنٹرول اپنے اوپر ہو گیا ہے کہ آپ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ہٹا کے پڑھیں اگر آپ دیکھیں کہ نہیں مجھے بھی اس کی ضرورت ہے تو آپ اس ہر دفعہ میں اس سے انیس مرتبہ کتی دفعہ صرف انیس مرتبہ جانا زبان تالوں سے لگا کے پہلے سورہ قریش پڑھ لینا شروع میں اکتے دائی دور میں ہر روز ڈیلی اس کے بعد بھی زبان دے شروع کر دینا جیسے چاہے پڑھ لو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے قلب سے پڑھنا چاہیں قلب سے پڑھنے زبان سے پڑھنا چاہیں زبان سے پڑھ لیں یہ امیس سوڑی رہے ہیں یہ زکاة صبیر ہیں یا دعوت نہیں ہے اس میں چونکہ احرام آگے ہیں نہیں نہیں دعوت نہیں یہ یہ بھی آئی بس سمجھ میں یہ بھی زکاة ہی ہے صبیر ہے لیکن جس توجہ کے ساتھ جس لوازمات کے ساتھ جس طریقے اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو کروا رہا ہوں نا یہ دعوت سے کسی کم بھی نہیں ہوگی بس دعوت تو بہت دور کی بات ہے ہم نے اپنا سفر آشتہ آشتہ تیہ کرنا ہے چالیس دن کیسے گزر جاتے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا جبکہ ہم کتنا سلو چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا میں اکیلہ ہی چلا تھا جاندیب منزل لوگ ملتے گئے کارما بنتا گیا اور آج الحمدللہ سورہ قریش کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر گئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھ لائیں اور اگر یہ کچھ مہینے گزریں تو لاکھوں میں آ جائیں گے انشاءاللہ اس کے قریب تو پہنچ گئے کیونکہ اجازتیں ایک دوسرے سے بھی منتقل ہو رہی ہیں جیسا آپ ہیں آپ نے دی دی خود پڑھ لائیں آپ نے اجازت دے گئے دوسرے کو بھی دی دی ہاں اجازت پر عمل نہیں کرا سکتے اجازت دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں ہاں 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 ویٹ کر سکتے ہیں دیکھو ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ کوشش یہ کرو آپ کہ جب آپ کے پڑھائی کا وقت ہو اس کا خیال دکھو آپ کو کبھی بھی یکسوئی حاصل نہیں ہوگی اگر آپ نے اپنے وقتی بابندی کے خیال نہیں کیا اور بیٹھنے سے پہلے دنیا بھی ہر معاملہ سے فارغ ہو جاؤ فراغت پا جاؤ یعنی کہ واش روم سے اس سے اس سے کھانے پینے سے ہر چیز سے فارغ ہو کر اپنا وضوح کر کے اپنے کمرے میں چلی جاؤ فارغت پا جاؤ بیٹھر سے مان سکتے ہیں جی میں اپنے وقتی بابندی کا مطابق ہوں ہاں 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 بیٹھر کے ساتھ بیٹھر اب آپ بیٹھر نو بجے پڑھ لیو کل بیٹھر چار بجے پڑھ لیو نہیں نا ہر چیز کی وقتی بابندی کا خیال دکھو یعنی کہ اگر آپ نے نو دس بجے بیٹھنا ہے تو آپ نو بجے ہی بیٹھو اگر گیارہ بجے بیٹھنے چاہتے ہو تو گیارہ بجے ہی بیٹھو ہاں اگر آپ انیس سو مرتبہ کی تعداد کر رہے ہیں اور گھر پہ کوئی دستگ ہوتی ہے تو آپ اٹھ کے نہیں جائیے گا کہ کسی سے بات نہیں کیجئے گا کسی سے کلام نہیں کیجئے گا اس کا بھی خیال لگنا پڑتا ہے سیوار تم اس پر سکتے احرام کی جائے گا نہیں آپ بغیر سلاوہ پہنے لو دیکھو احرام کیوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ سلاوہ نہیں ہے جہاں پہ سلاوہ ہوجاتے ہیں وہ کہاں رہے گا احرام پہ بھی تو کیا جیس احرام کی خاص تاثیر وجہ اس کی وجہ بسکلی یہ ہے کہ جب ہم احرام بانتے ہیں کسی چیز کا احرام بانتے ہیں احتمام کرتے ہیں تو ہماری ساری توجہ کسی لیے ہوتی ہے کہ ہمیں سارا احتمام کسی لیے کر رہے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے احرام بان کے پڑھنا اپنی کیفیت کو نوٹ کرنا پینشیٹ پینڈ کر بیٹھ کے پڑھنا اپنی کیفیت کو نوٹ پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہوگا کیا بانتا ہے اچھا یہ کا پڑھائیوں سے بھی بہت گیرا تعلق ہے مجھے کچھ پڑھائیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بلیک کلر کا احرام پینا جاتا ہے کچھ ایسی ہیں جس میں لال کلر کا پہنتے ہیں جس میں سفیر کلر کا استعمال کرتے ہیں کچھ ایسے جس میں سب رنگ کا استعمال کرتے ہیں ابھی یہ سفیر ہی پہنے ہیں ہاں ابھی سفیر ہی پہنے ہیں ایک ہے مجھے کچھ پڑھائے سے اکاتے ہیں موضوعی ہی پر احمد کی تو د speeds کا حرار絕 خارم کواند تو کنوڑی ساڑے سے جنار احمدیں وvensل اندروں کے لعاق انا مجھے بعد ہون چرا لعاق ا Everything will happen دیکھ یہ صدای دائم ہے اور ہمیں کون سے صدای کی ضد کیتے ہیں خاندان قادری اگر حقیقت میں دیکھا جائے میں حضور کی بات بتا رہا ہوں کہ میں حضور کے جو ظاہر ہے وہ کچھ بھی ہو لیکن میاں حضور کا جو باتن ہے وہ خاندان قادری خاندان کیا ہے قادری سلسلہ کیا ہے سلسلہ سوروردی ہے ہمارا 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 کیا گرو تو بحالت مجبوری ہے نا اس میں کوئی خواہر نہیں ہے ہاں وضو بنا کے جا سکتے ہیں نہیں وہ کوئی بتا لیا ہے اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے کوئی موشن ہو جائے یا کوئی مسئلہ لگ جائے تو اس میں اگر وہ کوئی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے میری نظر میں ہزار وہ کرتا ہے جس کا آگے بھی کوئی نہیں ہوتا کیا حضور ہوتے ہیں ہزار اب آپ بلا بھی رہے ہو دروازہ بھی بند رکھ رہے ہو تو کون آئے گا خاندان آئے گا میں بتاتا ہوں خاندان آئے گا اب دروازہ بھی بند رکھ رہے ہو اور بلا بھی دے ہو خاندان دیکھو خاندان بسیکلی وہ ہوتا ہے جو جیسے سرکار غوث پا کے لیے ٹھیک ہے آپ کا خاندان ہے یعنی کہ خاندان اس شیق سے منصوب ہوا اس شیق کی روحانیت پر مبنی ہوا آئے بس سمم یہ ان سے منسلک جو ان کے مریدین ہیں جو ان سے چلنے والے لوگ ہیں وہ ایک سلسلہ کہتے ہیں ایک سلاسل کو ایک کڑی کو یعنی کہ خاندان قادری ہے یعنی کہ سرکار غوث پا کا خاندان ہے ٹھیک ہے آپ کے بے شمار خلیفت ہے میں وہی بتا رہا ہوں آپ کے بے شمار خلیفت ہے اب ان خلفاؤں سے جو بھی سلاسل چلیں گے وہ سلسلے کلائیں گے اور خاندان کس کا ہوگا سرکار غوث پا کا سرکار غوث پا کا جو خاندان ہے اس کا ہمیں ان کی نزبی بھی فیض ہے اور قلبی بھی فیض ہے خاندان وہ ہوتا ہے جس کا نصب قذبی اور قلبی دونوں یقصہ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں مرجل باہری یعنی کہ دو دریہ آپس میں مل جائے یہ وہ واحد خاندان قادری ہے خاندان ہمارا قادری کیا ہے سرکار غوث پا کا حضر سیدنا شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ سلسلہ سوروردی ہے ہمارا حضر شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ سوروردی ہے چشتیا کلندریہ ہے اچھا چشتیا کلندریہ کیسے قطب الدین مختیار کاکی اور پیر خجر رومی اچھا پیر خجر رومی جو تھے آپ نے جب قطب الدین مختیار کاکی سے بیعت لی تھی آپ کلندر تھے بسیکلی پیر خجر رومی جب آپ قطب الدین مختیار کاکی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب تم سے میرا سلسلہ چشتیا کلندریہ چلے گا آپ نے یہ نہیں کہا رہا ہے میرا خاندان چلے گا آپ نے فرمایا تھا تم سے میرا سلسلہ چلے گا چشتیا کلندریہ تو ہمارا خاندان قادریہ سلسلہ سوروردی چشتیا کلندریہ اچھا نزبت جو ہماری ہے وہ ابوالولائی ہے حضرت سیدنا شیر امیر ابوالولاہ ابوالولاہ ہماری نزبت ہے ہمارا خاندان نہیں ہے ابوالولاہ ہماری نزبت ہے ابوالولاہ اچھا کسی پہ نزبت غالب آتی ہے کسی پہ خاندان غالب آتا ہے کسی پہ سلسلہ غالب آتا ہے ہے سب ایکی چیز اب تم پر کیا غالب ہے یہ تمہاری کیفیت ہے جس کی جو کیفیت ہوتی اس پر وہ رنگ غالب آجاتا ہے اب سورہ قریش کے مطالق اس چلے کے مطالق اگر کسی نے کچھ پوچھنا تو پوچھنے ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ اب یہ یکم رجب سے شروع کرنا ہے سب نے انیس سو مرتبہ کی تعداد پرہیز ترگ جلالی اور جمالی ہوں گے انیس سو مرتبہ پڑھا جائے گا اور پڑھائی کے دوران تیہ سے باتیں احتیاط تو میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھ میں تو آگئی ہوگی وہ خود ہی جذب ہوتی ہے جب ہمارے بدن کے اندر درجہ حرارت نوربل روٹین سے بڑھ جائے جب ایک حدت اور ایک گرمی ہمارے اندر پیدا ہوں نے شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر جذب ہونے شروع ہو گئی ایک لیڈی ہماری مریدیں اس سلسلے میں شامل ہیں کینیڈا میں رہتی ہیں وہ بتا رہی ہیں وہ کہ وہاں برب باری ہے مائنرز پتہ نہیں کیا ٹیمپریشن بیدا تھا مجھے یاد نہیں ہے کہتے ہیں سخت سردی ہے کہتے ہیں میں پہلے دن ڈوٹ کرنے بیٹھی اور میں نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا جو ٹیمپریشن تھا نا وہ گرم ہونے شروع ہو گیا درجہ حرار بڑھنے شروع ہو گیا اور شدید کی گرمی ہو گیا کہ نہیں میں ڈر گئی کہ میں آپ کروں نہیں کروں ہاں ہاں میں نے کہا بھائی کہ جاری رکھو بھی اپنا کرو خواتین بھی بہت ہیں اس سفر میں اور بڑی بڑی ریاضتیں کر رہی ہیں نقش لکھ رہی ہیں سٹرانگ ہوتی ہے جلدی پکر دی ہے کیونکہ عورت اگر اس سفر پر چلے تو اس کا فائدہ اس کی نسلوک تک پہنچتا ہے آپ اگر کرو گے نا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کی گھر والی اگر کرے نا تو آپ کی نسل کو فائدہ ہوگا شیجرہ ہے نہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اچھا میں تمہیں شیجرہ دوں گا اس کی پی ڈی ایف تم ڈال دے نا اچھا ہاں وہ شیجرہ بھی ایک دفعہ لازم پڑھا کرو اس سے فائدہ پتہ ہے تمہیں یہ ہوگا کہ ان بزرگوں کی تمام نزبتیں ان بزرگوں کی تمام اجازتیں وہ آپ کو حاصل ہونے شروع ہو جائیں گے اس کا توجہ اس کا فائد آپ کو ملنے شروع ہو جائے گا ہے تو اس کے دفعہ جائیں گے ہے تو اس کے دفعہ دیں تو اس کے دفعہ دیں کہ وہ اس کے دفعہ کجھ گئے ہے تو اس کے دفعہ کجھ گئے ہے ہاں ہاں ہے ہمارے چوہان سب دیں میں سنسل کو دوں گے اس میں سنسل کو دیں میں جاتے کے ناپ دنوں سے آف کھڑ دیں تو آپ تھوڑا سا اس چیز میں لگو لازمی انشاءاللہ اس رجب کی ضرورتات لوگ ادا کر رہے ہیں جو کریں گے جو صاحب دعوات ہوں گے ان کی بقاعدہ زیارت ان سے بقاعدہ ملاقات ہوں گے کیوں کیونکہ یہ خاندان قادری ہے بس اس کی مثال دیکھو بزرگانہ دین اس لئے فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاکہ آپ کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردت جتنے بھی سلاسیں چلیں جتنے بھی خانوادیں چلیں پشت پہ کون ہے ان سب کے سرکار غوث پاکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے کیوں خرمایا تھا یہ خاندان قادریہ کے اندر ایک خاص بات ہے کہ اس میں چلے کے دوران دعوت کے دوران عزمیت کے دوران حاضرات کے دوران نقوش کے لکھنے کے دوران اگر کوئی غلطی سرزت ہو جاتی ہے تو کوئی چیز آپ پر حاوی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سرکار غوث پاکہ فرمان اور قوال ہے کسی اور سلاسل کے اندر اگر آپ کے عملیات کے دوران اور اگر کسی دعوت کے دوران اگر آپ سے کوئی چوک ہوتی ہے تو اس کا خمیادہ آپ کو بغتنا کرتا ہے لیکن خاندان قادریہ واحد وہ خاندانیں خاندان قادریہ ہے ہم ناکسوں کے لئے کیا خاندان قادریہ ہے ہم ہی ناکس لوگوں کے لئے سرکار غوث پاکہ کیا فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں سرکار غوث پاکہ کیا فرمانے آپ کو پتے ہیں آپ کے بارے میں کیا فرمانے آپ کو پتے ہیں لیکن آپ نے اپنی ہائی آدمی کہہ دیا آپ نے کیا کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ سب میرے لئے ہیں اور جو ہم جسے گناہگار ہیں میں ان کے لئے ہوں جو ہمارے لئے ہوں وہ میں کیسے تنہ چھوڑ سکتا ہے کسی میں معاملات میں ہم کیسے رجعت میں آ سکتے ہیں ہم کیسے مساہب میں آ سکتے ہیں ہم کیسے مصیبت میں آ سکتے ہیں کیسے پریشانی میں آ سکتے ہیں اچھا آپ کو جی اوپر نیچے کوئی نہیں ہوتا دیکھو وَسَّابِكُونَ وَسَّابِكُونَ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا اور سکت لے گئے کچھ ایک دوسرے کے اوپر آئی بس سکت لے گئے وہ مطلب کوئی برابر نہیں ہے سب کے درجے ہیں سب کی منزلیں ہیں سب کے ردبیں ہیں سب کے مدارج ہیں ایک وال کسی کی نہیں ہے انبیاء کرام میں سرکارِ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی ام نبی کا نہیں ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے اولیاء کرام میں جو مقام سرکار غوث پاک کا ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہے اور اسی طریقے سے تمام صحابی رسول کے اندر جو مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کسی کا نہیں ہے اسی طریقے سے وہ مقام ملائکہ میں جو حضرت جبرائیل کا ہے وہ کسی مفرشتے کا نہیں ہے تو یہ تو اللہ رب العزت نے رکھا ہے نا تو خاندان قادری جو ہے نا وہ سمجھ لے ہیں کہ اس کی حقیقت اس کی اہمیت اس کی حیثیت آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہتے ہیں کہ جب امام مہندی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ بھی خاندان قادری سے ہی نہیں ہے آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ قطب اکبر ہیں کہاں ہوگی پھر وہ کس خاندان قادری سے تعلق ہے تو خاندان قادری ہے نا یہ مطلب میرا بتانے کا ہے آپ لوگوں اور یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ خاندان ہے کہ اس کا فیض اس کی روحانیت اس کی اجازت ایسے ہی آج بھی آپ لوگوں کے لیے ہیں جیسے سرکار غصفہ کی ان کی حیات میں تھی بس آج بھی ان کی توجہ آج ہی ان کا تصرف آج بھی ان کی سب بھی یکسوئی آج بھی ان کو سب کچھ وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کی حیات میں تھا بس بس میں نے کہا نا خاندان قادری کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں جسے خاندان قادری کی حقیقت آپ پہ رائی کے برابر بھی کھل کر جائے نا تو آپ تمنا کرو کہ مجھے تو خاندان قادری میں ہی رکھ قادری میں ہی اٹھاؤ قادری میں ہی موت نصیب کرنا میاں حضور آپ کو جو پہلا خانوادہ جو عطا ہوا تھا آپ کو جو پہلا سلسلہ ملا تو وہ مداری سلسلہ تھا ٹھیک ہے لیکن میں حضور فرماتے ہیں کہ میری تشنگی ختم نے ہوئی تھی کم نے ہوئی تھی اور بڑھ گئی تھی مجھے کچھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ کمی ہے یہاں تک کہ ہمارے دادا میں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ تمہارا حصہ بھی باقی ہے آپ فرماتے تھے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے لگتا تھا میں نے کچھ نہیں کیا میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں خاندان قادریہ کے اندر بیعت ہوا تھا کس کے اندر خاندان قادریہ کے اندر جب میں بیعت ہوا تھا تو سمجھ لو کہ میری منزل کوری ہو گئی انیس سو اکیاسی میں سن اسی اکیاسی کی بات ہے یہ دیکھو سختی تو اس میں بھی ہے یہ نہیں کہ سختی نہیں ہے لیکن اس میں آسانیاں بہت ہیں حضور کا نگاہ فیض ہے حضور کا نگاہ فیض ہے اچھا دوسرے خاندان کے اندر بڑی بڑی ریاست ہیں اور بڑی کمال کے ریاست ہیں اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو جو ابول وقت ہوتا ہے نا وہ خاندان قادری سے ہی ہوگا وہ کسی اور خانوادے سے نہیں ہو سکتا جب تک وہ خاندان قادری میں اس کو فیض نہ ہو یا بیعت نہ ہو یا کڑی نہ ملے ہر خاندان کو لے لو خاندان اشرفیہ کو لے لو نظامی خاندان کو لے لو جمالی خاندان سلسلے کو لے لو آپ فردوسیہ سلسلے کو لے لو کتنے بھی سلسلے کو لے لو آپ کہیں نہ کہیں سے ایک دریہ بہتا ہوا ضرور اس میں مرج ہو رہا ہوگا اور وہ کون سا ہے فادری ہر سلسل اسی دریہ میں آکے منتقل میں یہاں تک کہ خوجہ خوجگان خوجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آپ اجمیر سے بغداد سرکار غوث پاک کے پاس گئے تھے اسی خانوادے کی اجازت لینے کیلئے جبکہ چشتیاں گھرانا کتنا بڑا ہے چشتیاں خاندان کو کچھ چیز بھی ضرور ہوتی ہے لیکن تاریخ ملتی ہے کہ آپ سرکار غوث پاک کی بھارگاہ میں پیش ہوئے تھے آپ نے ان سے ذکر سہ پائے کی اجازت لیتی علیکم السلام آپ نے ذکر سہ پائے کی اجازت لیتی تو خوجہ خوجان خوجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے خاندان قادریہ سے فیض لیا ہے تو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں ہم لوگوں کی جو اجازتیں ہیں ہیں تو الحمدلہ تمام ہو چودہ خانوادوں کی یہ بقاعدہ لیکن ہم پر جو زیادہ تر رنگ غالب ہے وہ قادری شادلی ہے قادری شادلی ہاں دیکھو خانوادیں جو سب میں جس پر جو رنگ غالب آجائے ہر رنگ اسی کا ہے کسی پہ نظامیہ غالب آگیا کسی پہ شتاریہ غالب آگیا کسی پہ شازلیہ غالب آگیا کسی پہ اببالولائیہ غالب آگیا جو بھی وقت کے ساتھ سے پتہ لگتا ہے وقت کے ساتھ ہے انسان کو یہ خود پتہ لگتا ہے کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس منزل میں کس میں نہیں ہے ہاں بڑے بڑے بزرگوں کو اپنا نہیں پتہ تھا ہے 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 اپنے آمد آپ کے باڑے میں ہیں کہ آپ کو بھی خانان قادریہ سے ہی فیضت وہ ہمارے سباڑ ہو گئے تو یہ بات ہے تو خیر دینے ختم ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ پیشنٹ رائے کریں انشاءاللہ پھر اس پر گفتوم کریں گے لیکن ابھی بس ہو گیا نا سارا لوگوں کو ٹھیک ہے اور کوئی بات نقش والا رہ گیا نقش والا پھر ہم بعد میں کر دیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ رہ گیا سبحاناللہ باہر غم یار توھی سبحاناللہ باہر کشائشی دار توھی سبحاناللہ باہرمت کن فیاکن سبحاناللہ مراد من حاصل کن اے خالق ہر بلندی اپستی شیس چیس تاب اکن زہستی علم و عمل فراد دستی ایمان و امہتن درستی یا علاو العالمین یا علاو العالمین یا علاو العالمین ان تمام لوگوں کو جو اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں یا علاو العالمین کی برکت عطا فرما یا علاو العالمین ماہِ رجب کی برکت عطا فرما یا علاو العالمین ماہِ شابان کی برکت عطا فرما یا علاو العالمین ماہِ رمضان کی برکت عطا فرما یا علاو العالمین اس رسے میں جس سے کوئی غلطیوں قطعی ہو گئے ہیں تو اپنا رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما یا علاو العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص حضرت سعیدنا شیخ عبدالقادی جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما یا علیہ العالمین ہم کو اپنے بزرگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا علیہ العالمین جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا علیہ العالمین جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما یا علیہ العالمین جس شخص نے جس جس دعا کے لئے کا عبارت اللہ ان کے نیک تمناوں کو نیک خواہشات کو برا فرما سبحانہ ربی کر رب زہد مائن سکون والسلام علی المرسلین و الحمدللہ ربی العالمین برک لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم